بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکتائی آپ کے سامنے موجود ہوں آج میں موجود ہوں خانے وال سے چلا ہوں کبیر والا کبیر والا سے نوہ شہر نوہ شہر سے سرائے صدو روڈ آدھا کلومیٹر نوہ شہر سے ایک عدد ہوتل آپ کے سامنے موجود ہے جس کا نام ہے غوثیہ رزویہ ہوتل اور آج ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں یہاں کا ٹیسٹ چیک کرنے آئے ہیں اس ہوتل کی قوالیٹی کیا ہے یہ ایک مین روڈ پر واقعہ آپ کو دکھاتے ہیں غوثیہ رزویہ ہوتل کی سیر حاجی محمد اشرف رزویہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اشرف رزویہ صاحب کتنے عرصے سے آپ یہ ہوتل چلا رہے ہیں یہ جی میرے دادا جیان بھی یہی کام کرتے تھے اور میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں ہوتل کا اور میں بھی اپنا جناب عرصہ تقریباً اپنا جناب جو ہوشت سنبھالی ہے یہی ہوتل کا میری بونجا سال عمر ہے یہی کام کر رہا ہوتل کا باوند سال سے ہوتل کی فیلڈ سے ہی یہ منسلک رہے ہیں آپ کے ہوتل کی ہم نے بہت تعریف سنی ہے خانہ وال تک تعریف سنی ہے جنوبی پنجاب میں تعریف سنی ہے آپ اپنے ہوتل کی کوئی سپیشل ڈش جو بتانا چاہے ہیں ہماری سپیشل ڈش ہے اپنا چکن کڑھائی بیف کڑھائی مٹن کڑھائی جو ہے جو صحت کے لئے روح افضہ ہیں تازہ سبزیات وغیرہ تازہ گوشت یہ ہم استعمال کرتے ہیں ایکسپائر چیز بھی کبھی ہم نے کوئی استعمال نہیں کی ہے اس فیلڈ کو کیسا پائیا ہے اور کتنی مشکلات ہیں یہاں یہاں جو ہے نا جی مشکلات کافی ہیں میرا کاروبار بہت اچھا ہے یہاں لوگ ہم سے جلتے ہیں اس لئے جو ہے نا جی ہمارے خلاف جو ہے پوسٹیں لگا دیتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کھانے کے پیسے نہیں دیتے پیسے ماں کو تو پوسٹیں لگا دیتے ہیں پھر میرا جینین کام ہے میرا ہر کام ستھ رہا صاف ہے ایک نمبر ہے میرے آٹھ سال یہاں ہوگی ہے مجھے تو یہ آٹھ سال کے بیچ میں کیا آپ کے پاس فورڈ آتھارٹی کا لیسنس بھی ہے ہاں جی لیسنس ہے میرے پاس فورڈ آتھارٹی کا ہم ٹریننگ بھی ہر سال کرتے ہیں الحمدللہ جو ہے میرے بچے بھی ٹریننگ کرتے ہیں ملازمین بھی ٹرینن کرتے ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خانے وال پورا آپ کو دیکھ رہا ہے جنوبی پنجاب آپ کو دیکھ رہا ہے میرا پیغام یہی ہے کہ اپنا جناب میں جو اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنا جناب جو ہے صد باب کیا جائے جو شریف آدمی کو تنگ کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں وہ صحافت کے نام پر ایک اپنا جناب کالک ہے الحمدللہ دیکھونا جی میں نے کبھی کوئی اپنا دو نمبر کام نہیں کیا کوئی باسا گوشت استعمال نہیں کیا کوئی اپنا تازہ ایک نمبر گوشت استعمال کرتے ہیں اگر میں دو نمبری کروں مجھے میری داڑی رکھنے کا فیدہ نہیں ہے امامہ شریف رکھنے کا فیدہ نہیں ہے میں مذہبی آدمی ہوں میں لوگوں سے پیسے لے تو مفت نہیں دیتا اس لئے میں صاف ستھرا کام کرتا ہوں تاکہ میرا پھٹا تو نہیں ہے محمد اشرف صاحب کے یہ بیٹے ہیں فرزند ہیں تعلیم یافتہ ہیں بی ایسی انہوں نے کی ہوئی ہے غلام مصطفیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس ہوتل کی فیلڈ میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹا رہے ہو حالانکہ آپ نے بی ایسی تعلیم بھی حاصل کی آپ نے کہیں جوب نہیں کی تو اب آپ کو کیسا ایکسپیرینس ملا یہاں جی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہ ہمارا خاندانی پیش ہے تو میں نے سوچا یہی جو خاندانی پیش ہے اس کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اس میں مزید تبدیلیاں لے کے آتے ہیں کسٹمرز کو اچھی سے اچھی اور ہیلڈی فوڈ فرام کرتے ہیں اور یہ رزق حلال کمانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے غلام مصطفیٰ مجھے ایک دل کی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی نوکری کا موقع ملتا بی ایسی کے بعد اور آپ کو یہاں کاروبار کا دونوں میں سے کسے چوز کرتے ہیں میں تو اسی کاروبار کو ہی چوز کرتا ہوں بھائی بہت اچھا کھانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھا مل رہا ہے ہم ہر ادنہ یہاں پر آکے کھاتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ صفائی کی نظام کیسا لگے وہ تو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا لیکن ہم پہلے بھی یہاں رہتے ہیں بہت اچھی صفائی ہوتی ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صفائی کا دائننگ ہال موجود ہے اور یہاں اوپن سیٹنگ بھی ہے دیسی ٹائپ ایک کچھ دیا گیا ہے تو یہاں پر ایک دوست کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھانے کا میار کیسا لگے بہت اچھا ہے بہت ٹیسٹی ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ بھی جو میں بھی کھا رہا ہوں بہت اچھا ہے اور دوسرے بھائی بھائی کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ بھی آئیں بہت اچھا کھانا یہاں کا اچھا آپ نے کھانا کھایا ہے یہاں پہ اور یہاں پر کوئی مہنگا کھانا یا خرچہ زیادہ تو نہیں ہو جاتا نہیں نہیں یعنی کہ جو بھی مرضی لے لے اسی ریڈ پہ مل جاتا ہے مناسب ریڈ پہ خواتینوزرات کسی بھی ہوتل کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ پارسل کھانا اپنے گھروں میں لے کے جائیں دفاتر میں لے کے جائیں ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں سے پارسل کھانا اور اس طرح خود بھی یہاں پہ آکے کھاتے ہیں اور پارسل بھی لے کے جاتے ہیں یہاں سے بہت اچھا کھانا ملتا ہے اور عملہ جو ہے سٹاف ہے وہ بہت اخلاق سے پیش جاتا ہے ہم روز یہاں سے کھانا لے کر جاتے ہیں دوست اب آپ بھی جب ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ ادھر ہی آکے کھانا کھاتے ہیں اور بہت اچھا اور میاری کھانا ملتا ہے اچھا سر جب آپ یہاں سے پارسل لے کے جاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں تو یہاں پر ریٹس کیسے ہیں کھانے کے قیمت کیا ہے کوئی زیادہ پیسے تو نہیں لے لیتے یہ ہوتل والے آپ سر جس حساب سے مہنگائی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت مناسب ریٹ ہے بڑا جس طرح حاجی صاحب جو ہے بہت میاری کھانا دیتے ہیں اس کے بعد اپنا کوالٹی بھی ہوتی ہے اور ریٹ بھی جو ہے وہ بھی بہت مناسب دیتے ہیں آپ بھی آئیں اور آپ بھی یہاں پر کھانا کھائیں آپ بہت اچھا کھانا ملتا ہے ریزویا ریسٹورنٹ پہ میں موجود تھا ہم نے یہاں کھانا کھایا چائے پی ہائی صاحب بڑی ملنصار شخصیت ہمارے ساتھ تھے ہائی صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ آف دی ریکارڈ میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے وہ ضرور دیں تاکہ عوام کی آگئی اور شعور میں اضافہ ہو سکتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے نینجے فوت ہو گیا دو ہزار دو کے بیٹھ میرے والد صاحب فرماتے تھے انہیں مجھے تاقید کی کہ اپنا دن آگئی کہ ہوتل کے بیچ میں بوشت ایک نمبر نابطول پورا اور دہی میں ملاوٹ نہیں کرنی اور صاف ستری دہی ہو تو اگر آپ کے رزق میں کوئی کمی آ جائے تو آنکھیں مجھے پکھر لینا کیا بات الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کا جو فرمان ہے اس کے اوپر ہم پورا ہی اتر رہے ہیں اور ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ اپنا الحمدللہ میرا کاروبار جہاں بھی میں کرتا ہوں میرا اپنا کاروبار چل جاتا ہے فاتین و ذرات آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولئے وزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے اللہ حافظ